ہو جاتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی فرشتوں کے بھی احوال سے وہ خوب باخبر ہے اور فرشتے بھی سفارش نہیں کرتے مگر اسی کی جس سے اللہ تعالی ہی راضی ہو تو ناچہ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید میں اور مقامات پر ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے اہل حق کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں تو ان کی ایک دردے میں سفارش جاری ہے لیکن جاری کن کے لیے ہے انہی کے لیے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن سے اللہ راضی ہے انہی کے لیے وہ دعا اور استغفار اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حیبت سے ڈرتے اور کامتے رہتے اور اگر ان میں سے بھی کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا اپنی خدائی کا دعویٰ اگر کسی نے کیا ان فرشتوں میں سے بھی فَذَالِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّم تو ہم اس کو بدلے میں دیں گے جہنم فَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو زیادتی کرنے والے کیا غور نہیں کیا ان کافروں نہیں کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا اس کی بھی تفسیر دو انداز سے کی گئی ہے ایک یہ کہ خوشک سالی ہے بارش نہیں ہو رہی آسمان سے بارش نہیں برس رہی اور اس کے نتیجے میں زمین بھی بنجر ہے اس کا سبزہ جو ہے وہ نہیں اوپچ رہا اس کی نباتات نہیں ہو رہی تو پھر ہم دونوں کو کھول دیتے ہیں آسمان کا بند کھولتے ہیں یعنی اوپر سے بارش برستی ہے اور پھر زمین اپنے خزانے اوگل دیتی ہے اس کا سبزہ اوپچتا ہے فصلے نہ لاتی لیکن ایک اور اس کے اندر جو آگے بھی مضبون آرہا ہے اگلی آیات میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ creation of universe کے حوالے سے کوئی خاص مراحل ہے جن کی طرف اشارہ ہے وہ بند تھے ایک ہی ماس تھا وہ علیدہ علیدہ ان میں تمیز نہیں تھی آسمان و زمین ایک ہی کو سبسٹنس تھا ایک ہی ماس تھا کوئی بہت بڑا اور پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا جدہ جدہ کیا اور ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندہ کیا اب یہ بھی قرآن مجید تو اصل حقائط تو قرآن بیان کرتا ہے ہم اپنے سائنس شعرم کے نتیجے میں وہاں تک پہنچتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے ہاں یہی بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی سائنس کے نتیجے میں تو یہ وہ چیز ہے جو سائنس وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ واقعیتاں جو حیات ہے اس کے لیے اساس بیسس وہ پانی ہے ہم نے ہر شے کو زندہ کیا ہے پانی سے افلا یومنون تو کیا یہ یقین نہیں کرتے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِنَ اور ہم نے زمین میں بھاری لنگر بوجھ رکھ دیئے ہیں تاکہ وہ ان کو لے کر مڑک نہ جائے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اس زمین کو سٹیبل رکھنے میں پہاڑوں کا ماؤنٹینز کا ایک رول ہے یہ میخوں کی طرح گاڑے گئے ہیں اور اس سے زمین بلکل سموت ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا لَعَبْدَهُمْ يَحْتَدُونَ اور اس میں ہم نے کشادہ راستے رکھ دی ہیں تاکہ وہ راستہ معلوم کریں یہ وادیاں جو ہیں یہ اثر میں ان کے ذریعے انسان پہنچتا ہے فنا وادی فنا جگہ پہنچنے کے لیے فنا وادی سے گزرنا ہے فنا جگہ جانے کے لیے فنا وادی خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں تو یہ اللہ تعالی نے اس طرح سے یہ نظام رکھا وَجَعَلْنَا سَمَاءَ سَقْفَمْ مَحْفُوظًا اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ایک محفوظ چھت کی مانت اب اس کا کیا مطلب ہے اس میں بہت سے رائے ہیں لیکن اگر سائنس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو زمین ہے اس کی فضاء جو اس کے ساتھ گردش میں ہے وہ پوری فضاء سمیت زمین گردش کر رہی ہے یہ فضاء یہاں سے دو سو میل اوپر تک ہے تو اس کے بعد آگے خلا ہے یہ جو فضاء کا ایک پورا جو ایک حالہ اس زمین کے گرد ہے یہ اس کے لیے حفاظت کا سامان باہر سے کوئی چیز آتی ہے شہاب گرتے ہیں تو اس فرکشن کی وجہ سے جب زمین کے حدود میں فضاء میں داخل ہوتے ہیں تو اتنی شدید فرکشن ہوتی ہے کہ وہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک نظام ہے اس زمین کی حفاظت کا جو اللہ تعالی نے کیا ہوا ہے اور باہر سے آنے والے جو بھی اوبجیکٹس ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یا جل کر خاکستر ہو جائیں گے جب بھی وہ زمین کی اس حدود میں فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نظام ہے پروٹیکشن یہ بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم نے آسمان کو یعنی بلندی کو سما کا لفظ تو قرآن بادل کے لیے بھی لا رہا ہے ہم نے بادل سے پانی برسایا اس کے لیے بھی سما کا لفظ ہے تو اس کو ہم نے یہ جو بلندیاں ہیں اس کو بھی ایک محفوظ چھت بنا دیا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور یہ لوگ ان نشانیوں سے زمین و آسمان کی نشانیوں سے مو پھیرے ہوئے ہیں اعراض کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو قُلْ لُن فِي فَلَقِينَ اسْبَحُونَ اور یہ سب سیارے جو ہیں ستارے ایک خاص مدار میں گردش کرتے ہیں یہ اسبحون تیرنے کے معنی میں ہاتھا قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے سبح ہے عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تیرنا تو یہ فضاء میں تیر رہے ہیں سب کے سب اب یہ تصور آئیسے چودہ سو سال پہلے کہ انسان کو تو نہیں تھا لیکن قرآن مجید نہیں دو جگہ یہ بات کہی ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں اور یہ سورج چاند ستارے یہ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں گردش کر رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی تجویز نہیں کی کسی کو بھی حیات جاویدہ نہیں بخشی جو آیا یہاں سے اپنا وقت پورا کر کے گیا ہے اَفَإِمِّتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ کیا ہمیشہ رہ جائیں گی یہاں پر چائنے نہیں پہنچنا اللہ کے پاس کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر ذی نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرْدِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ اور ہم تمہیں جانچتے ہیں پرکتے ہیں دکھ اور سکھ سے تنگی سے اور فراخی سے خوشحالی سے اور تنگ دستی سے یہ جانچ پرک ہو رہی ہے اصل بات یہ ہے جو اس میں جو مورد ڈیسر نے وہ یہ ہے کہ جس کسی کو زیادہ ملا یا کم ملا کسی کو کسی پر دکھ کی کیفیت ہے یا کوئی سکھ سے گزر رہا ہے یہ سب جانچنے کے طریقے ہیں یہ آزمائش اصل چیزیں جو ہے ان کا فیصلہ وہاں ہوں گا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ چُنہا چاہ کے بات آگئی اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوا اور اے نبی جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُوا عَلِيَةَكُمْ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص کہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودان کا یعنی جو ذکر کرتا ہے کس بانی میں کہ وہ انکار کرتا ہے ان کو ریجیک کرتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ اور خود ان کا حال یہ ہے کہ رحمان کے نام سے وہ انکاری ہیں منکر ہیں اس کے ذکر آتا ہے تو وہ متنفر ہو جاتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے اس کے سرش پہ جلدبازی ہے عجلت ہے اور عجلت پسندی ہی کا مذہر یہ ہے کہ دنیا اس سے زیادہ پسند آتی ہے اسی پر توجہ دیتا ہے وہ جو ادھار کا سودا ہے آخرت اس کی طرف دھیان دینے کو انتیار نہیں میں انقریب دکھاؤں گا اپنی نشانی اپنی آیات تو پھر تم مجھ سے جلدی نہ کرو یہ جلدی جو ہے عذاب کی بھی ہو سکتی تھی جیسے کہ بعض مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ اب آ جانا چاہیے ان پر عذاب وَيَقُولُونَ مَتَحَذِ الْوَعْدُ وَإِنكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ بادہ اگر تم سچے ہو بتاؤ کب وہ عذاب آئے گا یا وہ قیامت کا بانی ہے لَوْ يَعْلَمُ النَّذِينَ كَفَرُ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَمْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ کاش کے جان لیتے کافر اس وقت کو کہ جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے وَلَا عَمْ ظُغُورِهِمْ اور نہ ہی اپنی پیچھوں سے اس آگ کو ہٹا سکیں گے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور کوئی مدد ان کو وہاں نہیں پہنچے گی بَلْ تَعْتِئِهِمْ بَقْتَتًا نہیں بلکہ وہ تو آئے گی اچانک فَتَبْحَتُهُمْ یعنی وہ قیامت اور پھر وہ ان کے ہوش اڑا دے گی فَلَا يَسْتَقِعُونَ رَدَّهَا اور پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو لٹا سکے اس کو پھیر سکیں وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ان کو پھر کوئی محلت بھی لے گی وَلَقَدْسُ تُحْزِعَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ اسْتَحَزِعُونَ تو گھیر لیا ان مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے پہلی قومیں بھی مذاق اڑاتے تھیں کہ عذاب کی بس خالی دھمکی ہے ڈراؤا ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ہے تو لے آؤ کہاں ہے تو بالاخر وہ عذاب جو ہیں ان پر مسلط ہو کر رہا ہے قُلْ مَيَتْ لَوْكُمْ بِاللَّيْهِ وَالنَّهَادِ مِنَ الرَّحْمَانِ اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان کی پکڑ سے اگر عذاب تمہارے اوپر نہیں آیا تو کس نے روکا ہوا کیا کوئی اور ہے کائنات میں ایسی ہستی جس کو یہ اختیار ہو کہ اللہ کی عذاب